ناروے کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں ناروے نے جاپان کے لیے سن اسی میں سیلمن سشی مطارف کروایا دوہزار چودہ میں ناروے دنیا کا نمبر ون خوشحال ملک تھا ناروے میں پوری دنیا سے زیادہ گیس کی قیمت ہے ایک گیلن پریمیم گیس کی قیمت دس اشاریہ بارہ ڈالر ہے دوہزار آٹھ میں ناروے نے ایک پینگوین کو برگیڈیر بنا دیا ناروے میں ہر قیدی کے موبائل میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے اگر آپ ناروے میں کوئی کتاب چھپواتے ہیں تو ناروے کی حکومت اس کی ایک ہزار کافیاں خرید کر لائبریریو میں تقسیم کر دیتی ہے ناروے اور سویڈن میں بارہ سال سے کم عمر بچوں کو ایڈورٹائز کرنا منع ہے ناروے کی پبلک یونیورسٹیاں پوری دنیا کے سٹوڈنٹس کو مفت تعلیم دینے کے لیے موجود ہیں ناروے کے بادشاہ کا لقب ناروے کینگ ہے نا کے کینگ آف ناروے اس کا کہنا ہے کہ میرا تعلق ملک سے ہے اور کسی چیز سے منصوب مجھے نہ کیا جائے ایون اور آرڈز ناروے کے مردوں کے مشہور نام ہیں ناروے میں ایک ٹاؤن جس کا نام ہیل ہے سویڈن نے ری سائیکل کے ذریعے اپنے ملک کا تمام کورا ختم کر دیا ہے اب یہاں ناروے سے کورا کرکٹ آتا ہے ناروے میں آٹھ شریعت دو فیصد لوگ ہر جمعہ کو ٹیک آز کھاتے ہیں ناروے کا مرہوم بادشاہ آلیو فائیو پبلک ٹرانسفورڈ استعمال کرتا تھا اور ٹکٹ بھی خریدتا تھا ناروے کا ابتدائی نام نارڈ ویک تھا جس کا مطلب ہے نارڈن وے ناروے کے بادشاہ نے اپنی محبوبہ جو ایک کپڑا بیچنے والے کی بیٹی تھی سشادی کی اور پھر وہ ناروے کی ملکہ بنی سویڈن اور ناروے نے اٹھارہ سو چودہ سے انیس سو پانچ تک یونائٹڈ کنگڈم بنایا افریقہ اور انٹارکٹکہ کے بیچ ناروے کا ایک غیر آباد برفانی آئیلنڈ موجود ہے ورلڈ وار ٹو میں ناروے کے صرف دس پولیس آفیسر قتل ہوئے تھے ناروے میں کتوں کو خسی کرنا جرم ہے دوہزار آٹھ میں ناروے نے امیزون کے جنگلات کو بچانے کے لیے ایک بلین ڈالر عطیہ کیے تھے ناروے میں ایک ہائی جیکر نے بیر کے بدلے گن دے کر ہائی جیک ہوائی جہاز آزاد کر دیا تھا ناروے کے علاقے ہالڈن کی جیل کے ہر سیل میں ایک فلیٹ سکرین ٹی وی شاور نرم ملائم اور سفید تولیہ موجود ہوتا ہے دوہزار گیارہ میں ناروے میں مکھن کی کمی ہو گئی اور دو سو پچاس گرام مکھن کی قمت پچاس ڈالر ہو گئی تھی ناروے میں ٹیکساز کا مطلب کریزی ہے امریکہ میں ناروے کے مقابلے میں زیادہ نارویجنز موجود ہیں ناروے میں پولیس آفیسر بننے کے لیے تین سال کی عالی تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے ناروے کے سامی لوگ رینڈیئرز کو دانتوں سے خسی کرتے ہیں تیرہویں صدی میں ناروے کے لوگ اپنے بچوں کو پاک کرنے کے لیے بیئر میں ڈپوتے تھے ناروے کا قومی جانور بارہ سنگہ ہے ناروے کی وادی آر جو کین کی گہرائی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے پہاڑ سورج کی روشنی کو چھ ماہ تک روکے رکھتے ہیں اس لیے وہاں گیگنیٹک میررز استعمال کیے جاتے ہیں ناروے کی عادی کاریں الیکٹرک اور ہائیبرڈز ہوتی ہیں ناروے کے پاسپورٹ پر الٹرا وائلٹ روشنی پڑھنے پر کت بھی روشنیاں نظر آتی ہیں ناروے کا بویٹ جزیرہ سترہ سو انتالیس میں دریافت ہوا تھا اور انتر سال بعد دوبارہ غائب ہو گیا ناروے میں انیس سو اٹھتر سے انیس سو نواسی تک سکیٹ بورڈ پر پبندی تھی ناروے کے ایک ٹاؤن میں مرنا جرم ہے ناروے کے قومی نشان پر شیر کی تصویر بنی ہے جبکہ ناروے میں شیر نہیں پائے جاتے